اسلام علیکم فاروق شاہ اوفیشل گرگٹ پر آپ سب کو خوش آمدید جو لوگ کہتے ہیں کہ ویرات کولی بہت اچھا ہے ویرات کولی میچ پینیشر ہے اور بابر آزم اس کے آگے کچھ نہیں ہے تو آج کی ویڈیو اس موضوع پر بناوں گا اور آپ لوگوں ٹھیک سے سمجھاؤں گا کہ کیا ویرات کولی اچھا ہے یا پھر بابر آزم اگر آپ لوگ سمجھ جاؤ تو کمیٹس بوکس میں پھر اپنی رائے ضرور بتانا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں ہم لوگوں نے اپنے نئے یوٹیوب چینل کا لنک دیا ہوئے اگر ہو سکے تو اس کو بھی سبسکرائب کریں وہاں پر اپنے کرکٹ ویلوگ اپلوڈ کرتے ہیں ہم لوگ ڈیلی بات کرتے ہیں بابر آزم اور ویرات کولی کی ویرات کولی نو ڈاؤٹ بہت اچھا پلیر ہے لیکن ویرات کولی کی اچھے ہونے کی ایک وجہ بھی ہے آپ لوگ کو یاد ہوگا رینالڈو اور میسی جب اپنے پک پڑھتے ہیں رینالڈو بہت اچھا پلیر تھا لیکن میسی کے ساتھ کلنے والے باقی پلیر بہت اچھے تھے تو اس لئے میسی کی ٹیم ورلک اپ جیت گئی میسی کی ٹیم آرجنٹائن بہت بار ورلک اپ جیتی اور رینالڈو کی ٹیم آج تک ورلک اپ نہیں جیتی کیوں کیوں کہ رینالڈو کے ساتھ کلنے والا کوئی نہیں تھا رینالڈو اکیل اپنا محنت بہت کرتے ہیں اپنے ٹیم کے لئے لیکن جہاں پر ایک بندہ کلے اور دوسرے جانب گیارہ کلے تو آپ کو پتہ ہے ریزلٹ تو گیارہ کے حق میں نکلے گا ٹیک اسی طرح ورات کولی نے 2008 میں ڈیبیو کیا انڈیا کے لئے اس تائم آپ کو پتہ ہے انڈیا کی ٹیم میں کون کل رہے تھے مہندر سنگھ دونی، ورندر سیواک، یوراج سنگھ، سچن ٹنڈلکر یہ بڑے بڑے نام تھے انڈیا کی ٹیم میں جو اگر ورات کولی پرفارم نہیں بھی کرتے تو لوگ ان کے اوپر تنقید نہیں کرتے لوگوں کو ورات کولی نظر نہیں آتے تھے کیوں سچن ٹنڈلکر، ایم ایز دونی، یوراج سنگھ یہ میچ جتوا دیتے تھے کیوں کہ ورات کولی پہ بات نہیں آتی تھی دوسری جانب اگر بابر آزم کی بات کرے بابر آزم نے جب اپنا ڈیبیو کیا تو پاکستان کی ٹیم ون ڈے رنگنگ میں نمبر آٹھ پڑتی اس سے پہلے پاکستان کے تین بڑے لیجنڈ کی لالیوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا وہ تین بڑے لیجنڈ کی لالی کون تھے میں آپ کو بتاؤں دو آزار پندرہ کے ورلک اپ میں پاکستان کی ٹیم کواڈر فائنل تک پہنچی تھی آسٹریلیا کے ہاتھوں کواڈر فائنل میں ہار گئی تھی جہاں پر واب ریاض نے بہت اچھا بولنگ کیا تھا لیکن پاکستان کی ٹیم ہار گئی تھی اور اس ورلک اپ کے بعد یونس خان مزبہ الحق اور شاہد خان آفری دی ان تینوں نے ایک ساتھ ریٹائرمنٹ لیا اور پاکستان کی رکٹ ٹیم کو چھوڑ گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ون ڈے گرکٹ میں تو پاکستان کے پاس پیچھے بچہ ہی گیا تھا ہمیں تو یہی لگ رہا تھے کہ پاکستان کی ٹیم اب پتہ نہیں کہاں جائے گی کہاں پہنچے گی کیونکہ پاکستان کی ٹیم کے پاس نہ کپتان تھا نہ کوئی اپنر بیٹس مین تھے نہ کوئی میڈل اوڈر تھا ایک شویب ملک اور محمد حفیظ کھیل رہے تھے سینئر کی لڑیوں میں باقی تمام کے تمام ٹیم نہیں تھی لیکن وہاں پر بابر آزم نے آکے جب قدم رگا بابر آزم نے ایک سال میں پانچ سنچریہ بنائی اس کے بعد چیمپین ٹرافی کے لیے جب پاکستان کی ٹیم گئی تو چیمپین ٹرافی میں پاکستان کی ٹیم کا یہی حال تھا کہ کون اوپن کرے گا کون کہلے گا کہاں پہ کون ڈیبیو کرے گا سرفراز احمد کپتان تھے اور بڑے مشکل سے ہم چیمپین ٹرافی میں کولیفائی کر گئے لیکن بابر آزم کا پہلا آئی سی سی ایونٹ تھا وہ جو پاکستان بہ آسانی جی دیئے تھا پہلے میچوں میں مشکل تھے لیکن فائنل میں بہت بڑا شکست دیا تھا انڈیا کو چیمپین ٹرافی پاکستان نے جی دی تب شویب ملک اور محمد حفیظ بھی بابر آزم کے ساتھ ہوتے تھے لیکن جب ان دونوں کی ہاتھ بھی سر سے اڑ گئے تو پھر بابر آزم اکیلے ورومیز دکھاتے رہے لیکن دوسری جانب پاکستان کی ٹیم کوئی خاص کارگردگی نہیں دکھا رہی تھی تو میں اس لیے آپ لوگو کہتا ہوں کہ ویرات کولی اچھا ہے لیکن ویرات کولی کے ساتھ کھیلنے والے اس سے زیادہ اچھے تھے ویرات کولی کا ساتھ دیتے تھے ویرات کولی کا ہاتھ بٹاتے تھے آپ دیکھیں سو سینجریہ مارنے والے سچنڈنڈلکر کا ہاتھ ویرات کولی کے سر پہ تھا دنیا کے سب سے کول کپتان ایم ایز دونی نے ویرات کولی کو تیار کیا ہے تو آپ دیکھیں ویرات کولی کس طرح کا پلیئر ہوگا لیکن بابر آزم تنہ تنہا لڑتے رہے گیارہ کلالیوں کا مقابلہ اکیلہ کرتا ہے لیکن جب وہ رنز کرتا ہے پاکستان ہار جاتا ہے تب بھی تنقید ان پر جب وہ رنز نہیں کرتا ہے پاکستان ہار جاتا ہے تب بھی تنقید ان پر ویرات کولی نے بہت کچھ کیا ہے لیکن بابر آزم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے آپ کو دو آزار اکیس کا ٹی ٹوینڈی وڈ کپ یاد ہوگا نا آپ کو پتے جب بابر آزم چلتا ہے نا تو پھر وہ کسی کی چلنے نہیں دیتا ہے اکیلے انڈیا کو ہارا کے گھر بیجا تھا دو آزار اکیس کے ٹی ٹوینڈی وڈ کپ میں یاد دینا آپ لوگ کو ایک سو باون رن کا ٹارگیٹ بابر آزم اور محمد ریزوان اکیلے چیز کر کے انڈیا کو گھر بیجا تھا ویرات کولی کے تو فرفارم ہے ہی اپنے انڈیا کیلئے لیکن آپ لوگ بتائیں کیا ویرات کولی نے دس وکٹوں سے کسی ٹیم کو ورلڈ کپ میں ہارایا نہیں ہارا ہے پاکستان کے کپتان بابر آزم نے ہارایا بابر آزم نے جب اپنا پہلا ورلڈ کپ کیلہ دو آزار انیس میں چار سو چورتر رن بنائے پاکستان کے جانب سے جو آج تک کوئی بھی پاکستانی کی لڑی کسی بھی ورلڈ کپ میں نہیں بنائے لیکن یہ کہ آپ کے ساتھ باگے کیلنے والے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں آپ کو ان پر نظرے رکنی ہوگی کہ وہ کیا کر رہے ہیں بابر آزم اپنے طرف سے بہت اچھے کر رہے ہیں میں آپ بھی کہتا ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ بابر آزم میرے نظروں میں ورات کولی سے اچھے پلیر ہے باقی آپ لوگ کو کیا لگتے ہیں کمنٹ بوکس اپنی رائے ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کیلے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ